اسلام علیکم سامین تارک اسمائی ساغر صاحب کے چینل سے کافی عرصے بعد ایک اور ویل آگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت لمبا عرصہ غیر آزری رہی مصروفیات تھیں اور شاید میں اتنا کنسسٹنٹ بندہ بھی نہیں ہوں بہرحال آج اس موضوع پر بات کریں گے وہ وہ موضوع ہے جو تارک اسمائی ساغر صاحب کا پسندیدہ موضوع ہوتا تھا اور وہ ہے انٹیلیجنس کی دنیا ہندوستان کی انٹیلیجنس ان کا خاص موضوع تھا اور ہم آج ہندوستان کی انٹیلیجنس کے بارے میں ہی بات کریں گے ہندوستان بھارت انڈیا ایک ہی نام ہیں آج کل ان کا نام بھارت ہو گیا ہے انہوں نے اپنا سرکاری نام بھارت کر لیا ہے پہلے وہ ہندوستان ہوتا تھا یا انڈیا ہوا کرتا تھا اب وہ سرکاری طور پر بھارت ہو گیا ہے تو بھارتی انٹیلیجنس کے جو کارنامے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تارک اسمہی ساغر صاحب نے کئی کتابیں لکھی ان کو ایکسپوز کیا ہم آج تارک اسمہی ساغر صاحب کی طرح تو اس کو ایکسپوز شاید نہ کر پائیں لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈین انٹیلیجنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انڈین انٹیلیجنس وہ پاکستان میں پاکستان کے معاملات میں پاکستان کی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے تو مداخلت کیا کرتی تھی پھر ان کو یہ خیال چورایا کہ ہم بڑی طاقت ہیں چونکہ انہوں نے اپنا امیج دنیا میں مطارف کرایا بولی ویڈ کے ذریعے اور پھر پاکستان کے مقابلے میں دیفنیٹلی ان کو دنیا میں زیادہ پذیرائی ملی اور وہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم بھی بڑی طاقت ہیں سمجھنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جس طرح سے امریکہ نے روس نے برطانیہ نے باقی ملکوں نے ایکسٹرنل ایفیرز میں انٹیلیجنس کی آپریشنز کیے انڈیا نے سوچا کہ ہم بھی کسی سے کیسے پیچھے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا اب وہ کہتے ہیں سر مڑاتے ہی اولے پڑ گئے پہلے انہوں نے کانیڈا میں ایک سکھ لیڈر کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ ماہ بھی یہ قتل چھپا نہ رہ سکا یہ ایک ایسی انٹیلیجنس ہے کہ آپ ایک آپریشن کرتے ہیں اور اپنے فورپرینٹس وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اب جسٹرن ٹروڈو جو وہاں کی وزیراعظم ہے انہوں نے پبلکلی اوپنلی آکے کہا کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ہمارے ملک میں آکے یہ کام کر کے چلے گئے اب یہ بہت بڑا سیٹ ٹیک تھا انڈیا انٹیلیجنس کے لیے وہ کہلیں کہ تمانچہ تھا ان کے چہرے پر کہ ایک کام کیا اس کو چھپائی نہیں سکے لیکن انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے فورپرینٹس نہ چھوڑیں لیکن انڈیا والوں نے وہاں پہ اپنا فورپرینٹ چھوڑ دیا اس سے پہلے ایک اور جگہ بھی اپنا فورپرینٹ بھی چھوڑ کے آگے انڈیا نیوی کے نو کے قریب انڈیا انٹیلیجنس کے بیسیکلی وہ انڈیا نیوی کے ساتھ وابستہ تھے لیکن وہ بیسیکلی انڈیا انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے تھے قطر نے پکڑ کے ان کو ٹانگ دیا سزائے موت دے دی اور سزائے موت اناؤنس کر دی دی نہیں بے خیر ابھی ان کی سزائے موت جو ہے نا وہ اس سے قطر پیچھے آٹ گیا لیکن یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ قطر میں انڈیا انٹیلیجنس کے لوگ پکڑے گئے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے وہ پکڑے گئے اور یہ بہت بڑا آپ کہلیں کہ ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کسی انٹیلیجنس کے لیے کہ دوسرے ملک میں آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور قطر نے ان کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا بہرحال انڈیا نے بڑا دباؤ ڈالا اور بڑی منتیں ترلے بھی کیے اور بہت کوششیں کر کے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں وہ بدلنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن جو انٹیلیجنس کا ان کا محکمہ ہے را اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ وہاں پہ پڑا پھر ایک اور تھپڑ امریکہ میں پڑا کہ ایک سکھ رینما کو جو کہ امریکن شہری بھی ہے اس کو انہوں نے امریکہ میں مارنے کی کوشش کی امریکہ نے بھی پبلکلی اوپلی آکے کہہ دیا کہ انڈیا انٹیلیجنس را نے یہاں پہ کوشش کی اس سکھ رینما کو مارنے کی اور پورا جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ریکٹ جو ہے وہ انڈیا انٹیلیجنس کا جو ہے وہ پکڑا چیک ریپبلک میں بندہ کرفتار ہوا اور اس کو وہ امریکہ میں لے کے گئے جو کہ انڈیا انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا تو انڈیا انٹیلیجنس کے جو ایکسٹرنل آپریشنز ہیں وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے اور ریسنٹلی خبر آئی کہ یہ جب سے را بنی ہے تب کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ نارتھ امریکہ یعنی کنیڈا اور امریکہ میں اس کو اپنے آپریشنز سیز کرنے پڑے اپنے سارے اس کو افسر وہاں سے نکالنے پڑے کہ دونوں ملکوں میں صورتیال بہت ہی ہوسٹائل ہو گئی تھی ہوسٹائل اس طرح سے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ملکوں میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس کو چھپا بھی نہیں سکتے پھر کیا ہوا کہ اب اس کے اس وقت جو آپریشنز ہیں ان کی بندے ایکسپوز ہو گئے تھے امریکہ نے کہا کہ یہ یہ بندے ہیں کنیڈا نے کہا یہ یہ بندے ہیں انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنیڈا کو دباؤ میں لائے لیکن امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر نہ صرف امریکہ کنیڈا کے ساتھ کھڑا ہو گیا بہت کہ پورا مغرب یورپ کنیڈا کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر امریکہ نے بھی انڈیا کو کہہ دیا کہ بھائی آپ یہاں میں بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہو ادھر قطر میں بھی یہ ہو گیا کنیڈا میں بھی ہو گیا برطانیہ میں بھی انڈین انٹیلیجنز کو جو آنا وہ بہت زیادہ خفت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ہے انڈین انٹیلیجنز جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اس پچھلے ایک سال کے دوران ان کو پیدر پہ خفتوں کا سامنا مختلف ملکوں میں کرنا پڑا کنیڈا میں چیک ریپبلک میں امریکہ میں قطر میں اور یہ سارا سلسلہ اگر اب آپ دیکھیں تو اس نے پاکستان کا ایک کیس بہت مضبوط کر دیئے کولوشن یادو کو پاکستان نے گرفتار کیا تھا جو ایران میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف گڑھ بڑھ کیا کرتا تھا اور پھر اس کو پاکستان نے گرفتار کر لیا دوزار سترہ میں اور اس وقت وہ پاکستانی جیل میں ہے یعنی اس وقت آپ دیکھ لیں پاکستان ایک اور ملک ہے اور انڈیا کے انٹیلیجنس آفیسز کو پاکستان تو پکڑتا ہی رہا ہے آپ کو پتا ہے کشمیر سنگھ ہم نے پکڑا سربجید سنگھ ہم نے پڑا پکڑا کولوشن یادو ہم نے پکڑا ہم دنیا کے سامنے پیٹا کرتے تھے کہ یہاں کے دہشت کردی کرتے ہیں یہاں کے گڑھ بڑھ کرتے ہیں دنیا اس وقت ہری بات پہ وہ کان نہیں دھرہ کرتی تھی آپ سب کو خود نظر آ گیا کہ یہ جگہ جگہ جو ہے وہ انڈیا نے اپنے پرپرزے پھیلا کے اور یہ ڈرٹی کام کرنے شروع کی ہیں اچھا دیکھیں جب بندہ بڑا ہو نانا بڑا بننے کی کوشش کرے تو یہ ہی ہوتا ہے ہندوستان فطرتن ایک بڑا ملک نہیں ہے کیونکہ وہاں کی رولنگ کلاس جو ہے وہ وہ ان کا دل چھوٹا ہے وہ اقلیتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر عرصہ ہے یا تنگ کیا ہوا ہے تنگ دل تو لوگ کبھی کوئی عالمی طاقت نہیں بن سکتے بہرحال وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں پریٹنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں اچھا ناظرین یہاں انٹیلیجنس کی دنیا کا ایک اور پیلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک طرف یہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس کو پیدر پہ خفت کا سامنا مختلف ملکوں میں کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف پچھلے سارے ایک خبر آئی تھی وہ میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں وہ یہ تھا کہ پاکستان نے بلوچ نیشنلسٹ آرمی ایک تنظیم بلوچستان میں پاکستان کے خلاف مسلح جتوجود کر رہی ہے اس کا جو سرورہ تھا گلزار امام اس کو پاکستان نے گریفرار کر لیا اور وہ انٹیلیجنس کی دنیا کے چند بہترین کارناموں میں سے ایک کارنامہ قرار دیا جاتا ہے کس طرح سے وہ ایک پڑوسی ملک میں ایک سیف آوس میں بیٹھا ہوا تھا اس کو وہاں سے نکالا گیا ظاہر ہے کسی نہ کسی بہانے سے نکالا گیا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتے ہیں اور یہاں میں بھی انڈیا کی انٹیلیجنس کی بڑی خفت ہوئی کیونکہ انڈیا انٹیلیجنس بلوچ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کو سپانسر کرتا ہے تو گلزار امام جو بھی اپنے طور پر یہی سمجھتا رہا اس وقت تک کہ جب تک کہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز کے ہاتھ میں نہیں آیا گیا کہ وہ راہ کے لوگوں کو ملنے جا رہا ہے انڈیا کے لوگوں کو ملنے جا رہا ہے تو ایک اور تھپڑ تھا ایک قسم کا انڈیا کے لیے کہ پاکستانی انٹیلیجنس نے اتنا بڑا آپریشن کیا تھا کہ وہ گیارہ ملکوں میں وہ آپریشن جو ہے گیارہ یا چودہ ملکوں میں وہ آپریشن پھیلا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنے ائرپورٹ سے وہ گزرا گلزار امام اور پھر جا کے مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پھر وہ پاکستان میں آیا اور پاکستان میں آ کے پھر اس نے پریس کانفرنس بھی کی کہ میں گمراہ ہو گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں بعد میں پھر یہ بھی ہوا کہ سرفراز بنگلزہی نے جو بلوج نیشنلس آرمی کا گلزار امام کے بعد لیڈر بنا اس نے بھی ستر لوگوں کے ساتھ اتھیار ڈال دیئے تو یہ ایک کمپیریزن ہے یہ گلزار امام نے ابھی پچھلے سال دسمبر میں یعنی یہ مہینہ پہلے اتھیار ڈالے یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے پاکستانی انٹیلیجنس کا کہ ایک پوری تنظیم کی لیڈرشپ کو دیکھیں بلوجستان میں تین بڑے لیڈر تھے ایک ڈکٹر اللہ نظر ایک بشیر زیب بلوج ایک گلزار امام ان تینوں کے اردگر پوری ملٹنسی گھومتی تھی انہوں نے گلزار امام کو ہماری انٹیلیجنس نے ایک بہترین آپریشن کر کے گرفتار کر لیا اور پھر اس کے بعد سرفراز بنگلزہی ایک بہت بڑا کمانڈر تھا وہ بھی سرنڈر کر گیا تو پلوجستان میں کام کرنے والی جو سب سے بڑی تنظیمیں تھیں بی ایل ایف بی ایل ایف بشیر زیب گروپ اور یہ جب بی ای ن ای ساری ملٹنسی میں یہ تین بڑے ایلیمنٹس ہیں تین میں سے ایک کو ہماری انٹیلیجنس نے بہت آرام سے نیوٹرلائز کر دی اور بڑے موسط طریقے سے اس کو ختم کر دی اب باقی دو رہ گئے ہیں اور بلوجستان کی ملٹنسی جو ہے پاکستان کے خلاف جہاں پہ وہاں پہ جو دہشت کردی کی مہم ہے جس کے پیچھے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان سو دفعہ کہا چکا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے اس کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے تو ناظرین اس کے باوجود کہ ہماری انٹیلیجنس کے اوپر مسلسل الزامات بھی لگتے ہیں اور وہ آج کے الپبلک کی گوڈ بکس میں بھی شاید اس طرح سے نہیں ہیں کچھ وجوہات ہیں اس میں جائز اور ناجائز بھی ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک پاکستان کی سلامتی کا تعلق ہے تو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں تو ناظرین یہ کچھ تھیم انٹیلیجنس کی معلومات کہ ایک طرف دنیا کی بڑی طاقت بننے کی کوشش کرنے والا بھارت جس کو جگہ جگہ خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس کے ایکسٹرنل آپریشن پوری طرح سے متاثر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کی انٹیلیجنس جو اپنے کردار کو کس طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی کی جب بات آئے تو وہ کس طریقے سے ادا کر رہی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلا وی لاغ اسرائیل اور سہونی جو سازشے ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کے گوشت گزار کروں کہ ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے شارٹ ٹم کیا نتائج ہوں گے اور لانگ ٹم کیا نتائج ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ